دوستو بولی وڈ کے مشہور اداکار سلمان خان کو دھمکی امیز ایمیل محصول ہوئی ہے اور ایمیل محصول ہونے کے بعد ممبئی پولیس نے گینگسٹر لارنس مشنوئی اور گولڈی بلرگرز کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی ہے دوستو انڈین میڈیا کے مطابق دھمکی امیز ایمیل بھیجنے والے شخص نے ہندی میں لکھا کہ گولڈی بھائی سلمان خان کے آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں دوستو انڈین نیوز کے مطابق یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ ایف آئی آر لارنس مشنوئی گولڈی برادر اور روحت نامی ایک شخص کے خلاف درج کی گئی ہے دوستو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ لارنس مشنوئی اور گولڈی برادر پنجابی گلوکار سدو موسے والا کے قتل میں بھی نامزد ہیں لارنس مشنوئی اس وقت دہلی کی ایک جیل میں قید ہیں جبکہ گولڈی برادر کے نام میں کہا جاتا ہے کہ وہ بیرونی ملک مفرور ہیں دوستو یہ ایف آئی آر پرشاند گن جلکر کی مدیت میں کروائی گئی دوستو پولیس کے مطابق پرشاند سلمان خان کی رہائش گاہ پر اکثر آتے جاتے ہیں اور سلمان خان کی ایک کمپنی کے معاملات بھی دیکھ رہے ہیں دوستو پولیس حکام نے ایف آئی آر کے حوالے سے میڈیا کو بتایا کہ پرشاند سلمان خان کے اپارٹمنٹ میں موجود تھے جب یہ ایمیل محصول ہوئی دوستو بتایا جا رہا ہے کہ ایمیل میں لکھا تھا کہ سلمان خان نے لارنس بشنوئی کے حالکہ انٹرویوز دیکھے ہوئے اور اگر نہیں دیکھے تو یہ انٹرویوز دیکھ لینے چاہیے اس کے بعد لکھا تھا کہ اگر سلمان خان اس معاملے کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو گورلی برادر کے سامنے بیٹھ کر بات کریں دوستو واضح رہی کہ اسے قبل جون میں بھی سلمان خان کو ایک نامعلوم شخص کی جانب سے دھمکی ملی جب سلمان خان کے والد سلیم خان صبح معمول کے مطابق اپنے مقررہ راستے پر چہل قدمی کے لیے نکلے تھے اور جب وہ ایک مقصود بینچ پر بیٹھنے کے لیے آئے تو ان کے باڈی گارڈ کو بینچ پر رکھی ایک پرچی ملی سلیم خان نے پرچی کو کھولا تو اس میں ایک پیغام لکھا ہوا تھا کہ سلمان خان اور سلیم خان بہت زر آپ کا بھی وہی اشر ہوگا جو سیدو موسے والے کا ہوا سلیم خان نے اس دھمکی کے بارے میں ممبئی پولیس کو خبر دی اور پولیس ٹیشن میں ایک ریپورٹ درج کروا دی